بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا مطلب معاتات میں فضولی کا حکم جس کو گزشتہ درس کے اندر ہم بیان کر رہے تھے کہ دو باقی ماندہ مطلب ہیں ان میں سے دوسرا مطلب معاتات کے اندر فضولی کی اس بحث کو ہم بیان کر رہے تھے اور آج اسی تناظر میں ایک تیسرا مرحلہ ہے اس گفتگو کا گزشتہ درس کے اندر ہم نے بیان کیا کہ ہماری جو گفتگو جاری تھی وہ یہ تھی کہ معاتات کے اندر آیا فضولی کے اقسام جاری ہیں نہیں ہیں تو گزشتہ درس میں آخری مطلب ہمارا یہ تھا کہ بعض نے آ کر کہا کہ معاتات میں فضولی جاری نہیں ہے باطل ہے دلیل بیان ہوئی اور ان کا ناقد آغا نے بیان کیا کہ مقارنت جو ہے وہ مالک کی انشائف علی کے ساتھ معتبر نہیں ہے اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب معاتات کے جاری نہ ہونے پر دلیل اور اس کے ناقد اور مناقشے کے اسی بحث کو آگے جاری رکھنا اور قول بالعباحا کی بنا پر حکم کا بیان ہے جو کہ پہلے ابھی تک جو ہماری گفتگو جاری ہے وہ قول بالملکیت کی بنیاد پر ہے کہ جب آپ قائل ہو جاتے ہیں کہ معاتات مفید ملک ہے تو اس صورت میں حکم کیا تھا ہم نے کہا کہ یہاں پر اجازہ جو ہے اس صورت میں یعنی یہاں پر اس صورت میں جو معاتات کے اس معاملے میں فضولی کے تمام اقسام جاری ہیں مشکل نہیں رکھتے لیکن دلائل جاری ہوئے بیان کیے جا رہے تھے کہ نئی معاتات کے اندر فضولی جاری نہیں ہے اس کو شیخ انسائی ناقد کر رہے تھے یہ بحث تمام ہوگی تو اگلی بحث ہماری پھر قول بالعباحا کی صورت میں حکم کو دیکھنے کی ہے تو جلتے ہیں اپنے پہلے انوان کی طرف جس میں آغا مزشتہ درس کے تسلسل میں ناقد و عبرام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ ہی جو کار یہاں تک ہم نے یہ بات کی کہ دیکھیں مالک کی جو رضایت ہے اس کا مقارن ہونا انشائے فعلی کے ساتھ یہ لازمی نہیں ہے اب آغا فرماتے ہیں کہ اللہ ہی جو کار ممکن ہے کہ یہاں پر یہ کہا جائے یعنی اسی اپنے سابقہ ناقد سے استدراک کرتے ہوئے آغا فرماتے ہیں کہ ممکن ہے یہ کہا جائے کہ دلیل کی جو اقتضاء ہے وہ یہی ہے کہ یعنی تیب نفس یعنی مالک کی رضایت مقارن و آقد کے اس انشاء کے یہ دلیل کا مقتضاء ہے خرج انہو بالدلیل معاملت الفضولی اذا وقعت بالقول اور اسی سے خارج ہوا دلیل کے ذریعے فضولی کا معاملہ کہ جب یہ واقع ہو بالقول یعنی معاملے فضولی کہ جو بالقول واقع ہو جہاں پر شخص جو ہے وہ بے انجام دے رہا ہے فضولی طور پر اور وہ بھی قولی ہے تو وہاں پر دلیل کے ذریعے دلیل کے ذریعے خارج ہوا یہ معاملہ اس جو ہے دلائل سے کہ جہاں تیب نفس کے مقارنت کو محتبر جانا جا رہا تھا اور وہاں پر دلیل سے جب وہ معاملہ خارج ہوا تو ہم نے کہا کہ معاملہ فضولی اگر قولی ہے تو وہاں پر مشکل نہیں ہے کہ بعد میں جو اجازت آئے گی وہ معاملہ اس پر موقوف ہے اور وہ اجازہ اس کو صحیح قرار دیتا ہے لیکن اس کے علاوہ باقی جتنے فضولی کے معاملات ہیں وہ اسی دلائل کے مسادیق بنتے ہیں کہ جو دلائل کہہ رہی ہیں کہ مقارنت جو ہے وہ معتبر انشاء کے ساتھ اور فضولی قولی کے علاوہ جو معاملہ کرے گا وہاں پر چونکہ مقارنت نہیں ہے رضا کی انشاء کے ساتھ لہذا وہ باتیں لیں ممکن ہے جا کر ہم اس طرح کی بات کریں اللہ ہی اقال سے آگا اس ادراک کر رہے ہیں اپنے اس سابقہ مناقشے سے لیکن جواب دیتے ہیں لیکن لیکن آپ یہ جان چکے ہیں فضولی خلاف قائدہ نہیں ہے بلکہ علل قائدہ ہے تو پھر اس کے درمیان آپ فرماتے ہیں کہ فرق نہیں کرتا کہ وہ فضولی بے انجام دے یا معاتات انجام دے خود فضولی کا جو عقد ہے وہ خلاف قائدہ نہیں ہے خلاف قائدہ ہوتا تو آپ ٹھیک ہے قولی میں اسے خارج کر دیتے لیکن یہاں میں یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ فضولی کا عقد تو خلاف قائدہ نہیں ہے پس لہٰذا یہ اور حق یہی ہے کہ مقارنت جو ہے وہ تلازی کی انشاء کے ساتھ لازمی نہیں یہ معتبر نہیں ہے لیکن پھر آگا اس طرح کرتے ہیں کہ نام لو قلنا لیکن ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ یعنی اگر آپ معاتات کا یوں آ کر معنی کریں کہ معاتات اصلاً قبض اس کے اندر معتبر نہیں ہے اگرچہ وہ قبض اتفاق پائے اسی معاتات کے ساتھ یعنی ممکن ہے کہ ایک معاملہ وہ واقع ہو معاتات کا اس کے اندر قبض ایک باز بھی ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے یہ اتفاقی طور پر ہے کہ اتفاق پا رہا ہے لیکن خود قبض اس کے اندر معتبر نہیں ہے اس معاتات کی معانہ کو نظر میں رکھتے ہوئے بل سبب المستقل هو تراضی المالکین بے ملکیت کل منہما فرما دے ہیں کہ بلکہ سبب مستقل جو ہے وہ دو مالک کی تراضی ہے ان میں سے ہر ایک کے صاحب ہی اپنے صاحب کے مال کے حوالے سے یعنی دونوں مالک جو ہیں وہ رضایت رکھتے ہیں کہ وہ ملکیت کی نسبت کہ ان میں سے ہر ایک مالک بنے گا دوسرے کے مال کے نسبت مطلقہ طور پر وہ یوں تراضی جو ہے مراد ہے سبب مستقل ہے جو جی سبب مستقل ہے وہ یہ تراضی بے طور پر مطلق اور وہ وصول یا اس صورت میں تراضی جو ہے وہ ملکیت کی نسبت سبب مستقل بن رہی ہے یہاں پر کہ جب یہ دونوں جو مال ہیں وہ وصول ہوں اور وصول آہد احمہ یا ان میں سے کوئی ایک پہنچ جائے وصول پیدا کرے تو اس طرح اگر ہم معاتات کا معنی کرتے ہیں تو اس کا وقوع پھر فضولی سے معقول نہیں بنتا متصور نہیں ہے کیونکہ فضولی تو مالک نہیں ہے اب جب فضولی مالک نہیں ہے اور آپ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ملاق جو ہے سبب مستقل جو ہے وہ تراضی مالکین ہے تو پھر معاتات میں اس طرح فضولی چونکہ مالک نہیں ہے تو وہ تراضی مالکین کا ملاق بھی نہیں رہے گا لہٰذا معاتات کے اندر فضولی قبل تصور نہیں ہے لم یوکل وقوع وعمل الفضولی معاتات فضولی سے واقع نہیں ہوگا اور اس کا وقوع معقول نہیں ہے یوں اس طرح ہم نے کر دیا اس طریقے سے پھر دوبارہ اسی نعم لو قلنا سے استدراک کرتے ہیں اور واپس پلڑتے ہیں آغا فرماتے ہیں کہ نعم الواقع منہ ایسال المال البتہ فضولی کی جانب سے مال کا ایسال ہوا ہے اس مورد میں یعنی اس نے مال پہنچایا ہے آگے والمفروض انہو لامد خلالہ فی المعاملہ اور مفروض یہ ہے کہ اس ایسال فضولی کا کہ جو ایسال کر رہا ہے مال پہنچا رہا ہے مد مقابل اپنے فریق تک معاملے کے اندر اس کی دخالت نہیں ہے یعنی چونکہ ہم نے کہا کہ معاعتات کا مانا کیا ہے ملا کیا ہے ترازی مالکین ہے اور فضولی سے یہ معاعتات معقول نہیں ہے البتہ فضولی سے ایسال مال ہو رہا ہے اور ایسال کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے اس معاملے کے اندر کوئی دخالت نہیں ہے فَإِذَا رَدِيَ الْمَالِكِ مَنْ وَسَلَى الْمَالِ تحقق دل معاعتات اگر مالک راضی ہوتا ہے اس شخص کی مالکیت کی نسبت جس تک وہ مال اس کا پہنچ رہا ہے تو پھر معاعتات تحقق پائے گا مِنْ حِنِ الرِّبَا اس کی اس رضا سے وَلَمْ يَكُنْ اِجَازَةً لِمُعَاطَاتٍ سَابِقَ اور یہ اس سابقہ معاعتات کی نسبت اجازہ نہیں ہے بلکہ جب سے وہ راضی ہوا تب سے وہ معاعتات تحقق پاتا ہے اب آگا فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کوئی آکر یوں کہے اور ہم اس طرح سے بات کریں اور معاعتات کو یوں تصور کریں اور پھر ہم فضولی کو یعنی فضولی سے اس طرح کی معاعتات کے وقوع کو غیر معقول جانے لیکن پھر آگا اسی اپنے نام کلنا سے نام لو کلنا سے یہاں تک جو بات کی اسی کو آگا رد کرتے ہیں کہ لاغن الانصاف لیکن حق و انصاف یہ ہے کہ نحاب المعنی غیر مقصود العلماء یہ جو معنی آپ کے سامنے معاعتات کا بیان کیا گیا کہ ممکن ہے اگر ہم یوں کہیں تو پھر فضولی سے غیر معقول ہوگا معاعتات کہتے ہیں کہ یہ مقصود نہیں ہے علماء کا عنوان معاعتات کے اندر معاعتات کی جب وہ معنی کرتے ہیں تو ان کا یہ مقصود نہیں ہوتا یہ معنی وَإِنَّمَا قَسْلُ مِنَ الْعَقْدِلْ فَعْلِي اور بلکہ ان کا جو قاسد ہے وہ عقد فیلی کی طرف ہوتا ہے وہ اس معاعتات کو عقد فیلی کے عنوان سے دیکھتے ہیں اور نہ جو ہے مثلا اس طرح سے جو ایچھے ہم نے یہ معنی بیان کی تو بہرحال یہاں تک یہ بات روشن ہوئی کہ معاعتات کے جاری نہ ہونے پر یعنی فضولی میں معاعتات کے جاری نہ ہونے پر جو دلائل دیئے گئے یہاں تک اس کو آغا نے رد کر دیا کہ فضولی سے معاعتات جاری ہوگی اور یہ غیر معقول نہیں ہے اور جیسے میں نے ارز کیا کہ ہم نے کہا کہ یہ تمام تر گفتگو ہماری کولبل ملک کی صورت میں تھی اگر معاعتات کو مفید ملک جانتے ہیں اب آگے دیں کہ کولبل باہا کو آپ نظر میں رکھتے ہیں کہ معاعتات مفید باہا ہے تو اس صورت میں جو حکم ہے اس کا کیا ہوگا کہ آیا معاعتات فضولی سے معقول ہے کہ نہیں یہ یہاں تک جتنی بات ہم نے بیان کی یہ قولبل ملک کی صورت میں ہے لیکن قولبل باہا کی صورت میں فیمجن القول ببتلان الفضولی فرماتے ہیں کہ یہاں امکان ہے کہ ہم قائل ہو جائیں ببتلان فضولی کے یعنی ہم کہیں کہ یہاں پر معاعتات کے اندر فضولی جو ہے یہ معاملہ باطل ہے کیوں فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ معاملہ جس سے مقصود جو ہے ملک ہے لِلْعِبَاہَ عِبَاہِ کی نصوت یعنی کہ آپ مالکِ عِبَاہَ ہوتے ہیں یعنی وہ معاملہ مفیدِ عِبَاہَ ہے نامفیدِ ملک ہے تو ایسا معاملہ جس سے اس طرح قصدِ عِبَاہَ مقصود ہے اس کا یہ افادہ جو ہے ملکیتِ عِبَاہِ کے حوالے سے خلافِ قائدہ خلافِ قائدہ ہے چونکہ مقصود متعاتیان کا کیا تھا تملیق ہے عِلَلْقَائدہ جو ہے وہ حکم بے ملکیت ہونا چاہیے نا عِبَاہَ پس جب خلافِ قائدہ ہے تو قدرِ متیقن اس طرح کے معاتاتی معاملات کے اندر کیا ہے کہ ہم یعنی اکتفا کریں قدرِ متیقن پہ خلافِ قائدے میں ہم قدرِ متیقن جو مفیدِ عِبَاہَ ہے اس کو ہم قبول کریں گے صحیح جانے کے کہاں پر جہاں معاتات مالکین کی طرف سے جاری ہو یعنی جہاں پر وہ معاتات جو کہ مفیدِ عِبَاہَ ہے یہ خلافِ قائدہ ہے اور جب یہ خلافِ قائدہ ہے تو قدرِ متیقن پہ اکتفا ہوگی اور یہ وہ مورد ہوگا کہ جہاں پر وہ دو مالک اس طرح کی معاتات انجام دے رہے ہوں جب خلافِ قائدہ ہے تو قدرِ متیقن پہ اکتفا کریں گے پس اکتفا کی جائے گی اس کے اندر کس پہ اس صورت میں کہ جہاں دو مالک متیقن انجام دے رہے ہیں معاتات اخذ و اعتا کر رہے ہیں یہ ایک جواب تھا یعنی یہ ایک دلیل تھی کہ کیوں بطلانِ فضولی ہے چونکہ خلافِ قائدہ اور قدرِ متیقن پہ ہم اکتفا کریں گے مَا أَنَّ حُسُولَ دوسرا جواب یہ ہے کہ اباہِ کا حصول اجازت سے پہلے ممکن نہیں ہے یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس اجازے کو کاشفہ دیکھتے ہیں یا ناکلہ دیکھتے ہیں اگر کاشفہ ہے تو ہمارے پاس فعلن جو ہے یہاں پر اس صورت میں اصلاً اباہہ نہیں ہے اور اگر اجازہ ناکلہ ہے تو یہاں نہ تو وہ مفیدِ اباہہ ہے بلفعل اور نہ بلواقع چونکہ اگر اجازہ کاشفہ ہوتا ہے تو بالفعل مفیدِ اباہہ نہیں ہے لیکن واقع میں اباہہ ہے کہ بعد میں اجازہ آکے اسے کشف کر رہا ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں مَا أَنَّ حُسُولَ اَبَاہَهَا قَبْلَ الْعَجَازَتِ اگر یہ اثار واقع ہوتے ہیں جب اس وقت میں جب اباہہ فعلیہ نہیں ہے احاصل آپ کو لگت و آتھر اثرہ یہ معصر نہیں ہوتے کسی اثر کے حوالے سے اگر وہ اجازت دے تو اباہہ حادث ہوتا ہے اجازہ کے بقصے تو پس اجازت سے پہلے تو اباہہ نہیں ہے کاشفہ مانتے ہیں تو بھی یہاں پر بالفعل اباہہ نہیں ہے اگر آپ ناکلہ مانتے ہیں تو بالفعل اور بالواقع اباہہ یہاں پر نہیں ہے جب اباہہ نہیں ہے تو پس یہاں پر یہ معاتات معصر واقع نہیں ہو رہا اور یہی معنی ہے بدلان کا جب ہم کہتے ہیں کہ معاملہ باطل ہے یعنی کیا یعنی اثار متلطن نہیں ہو پا رہا اس معاملے کا اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اثار معصر واقع نہیں ہو رہے اور اباہہ بھی حاصل نہیں ہے حصول اس کا ممکن نہیں ہے یہاں پر تو اس طرح سے واضح ہو جاتا ہے کہ پس فضولی کا جو معاملہ ہے معاتاتی قائل بال اباہہ کی صورت میں یہ باطل ہے اللہمہ اللہ یکال مگر یہ کہ صدرات کرتے ہیں آگا اپنے اس جو ہے مطلب سے کہ یہ کہا جائے کہ بے کفایت وقوعہ مال اباہہ تلواقعیہ کہ کافی ہے جو ہے واقع ہونا اس کا مال اباہہ تلفیلیہ اس معاملے کا کہ جب اباہہ اباہہ واقعیہ ہو یعنی دوسرے الفاظ میں اگر ہم کشف کے قائل ہو جاتے ہیں کہ اجازہ کاشفہ ہے تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب تک اجازت نہیں آتی تب تک تو اباہہ اگرچہ بلفعل نہیں ہے لیکن بلواقع تو موجود ہے تب ہی تو اجازت بعد میں آ کر اسے کشف کر رہی ہوتی ہے تو کشف کی مبنہ کے مطابق جہاں پر اباہہ واقعیہ موجود ہے اور جو ہے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جب یہ اباہہ واقعیہ موجود ہے تو کفائیت کرتی ہے اور یہ معاملہ جو معاتات کا ہے پس کلی طور پر مطلقہ طور پر بے اثر نہیں ہے اور ان آثار کے ترتب اور وقوع میں جو ہم نے پیچھے بیان کیا یہی اباہہ واقعیہ کفائیت کرتا ہے اباہہ فعلی معتبر نہیں ہے پس اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاتات کا فضولی سے معاملہ واقع ہو رہا ہے اس صورت میں کشف کی مبنہ کے مطابق درست ہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہم آپ اس میں توجہ کریں گوھر کریں ففہم اشارہ اس مطلب کی طرف کہ ایک تو یہ معاملہ آپ نے درست جانا معاتات کا اسی کشف کی مبنہ کے مطابق نہ ناقل کی مبنہ کے مطابق اگر آپ اجازت کے ناقلہ ہونے کے قائل ہوتے ہیں تو پھر یہ اشکال بن جگہ پر باقی رہ جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ عباہ فعلی جو ہے ہونا ضروری ہے نہ یہ کہ عباہ واقعی کفایت کرتا ہے دوبارہ یہ بات واضح ہوئی یہاں تک فیلن کہ قول بلعباہ کی صورت میں یہ معاتات فضولی سے متبر نہیں ہے اور یہ معاتات باطل ہے اگلے درس کے اندر ہم اس اجازے اور رد کے حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ اس فضولی کے باب میں جو ہم نے اقسام بیان کی اور پھر بہن قولی اور لفظی اور اس کے علاوہ معاتات کے اندر ہم نے اس مسئلے کو بیان کیا آگے ہم اجازے اور رد کے حوالے سے ایک مفصل گفتگو جاری کریں گے کہ اجازہ کس مجید کا اجازہ ہے کاشفہ ہے کلن بحث آئے گی پھر اجازے کے اندر اس کے حوکم میں مجید کے حوالے سے پھر مجاز کے حوالے سے اور پھر آگے رد کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اگر درس کے بعد وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ